اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میٹرک میٹرکس اینڈ سکیو س میٹرک میٹرکس اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ٹرانسپوز آف میٹرکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرانسپوز جو ہے وہ میٹرکس کا کیسے فائنڈ آٹ کرتے ہیں اس کی جنرل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اگر ہم عام الفاظ میں کہیں کہ ٹرانسپوز سے کیا مراد ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ سمپل روز کو کولم اور کولم کو روز میں چینج کر دیتے ہیں اس کو ہم ٹرانسپوز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن کے اگر ہم طرف جائیں تو ٹرانسپوز آف میٹرکس کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے ہم میٹرکس آپٹین بائی چینجنگ دا روز انٹو کولم اور کولمز انٹو روز آف ای میٹرکس اسکار دا ٹرانسپوز آف میٹرکس یعنی کہ ہم روز کو کولم میں چینج کر دیتے ہیں اور زیادہ تر جو بھی میٹرکس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم سمال ٹی ڈال دیتے ہیں تو اس کا وہ سمبل ہوتا ہے یعنی کہ اس سے ہم ٹرانسپوز کو ریپیزینٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے کہ جو ٹی ہے اوپر سمال وہ ٹرانسپوز کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ روز میں ہے ون ٹو یہاں پہ روز ہے اور کولم جیسے یہاں ریپیزینٹ کیا ہوئے یہ کولم ہے تو جب ہم اس کا ٹرانسپوز لیں گے تو ہم رو کو کولم میں چینج کر دیں گے یا کولم کو رو میں جیسے یہاں پہ رو تھی ون ٹو تو اس کو میں نے کولم بنا دیا ون ٹو اور جو سیکنڈ رو ہے اس کو میں نے سیکنڈ کولم بنا دیا تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسپوز لینے کا میتھرڈ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رو کو یا تو کولم بنا دیتے ہو یا پھر کولم کو رو بنا دیتے ہیں رو میں چینج کر دیتے ہیں نیکسٹ ایکزیمپل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بھی ایک میٹرکس دیا ہوا ہے اگر ہم اس میں آپ میٹرکس کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کولم ہے اور یہاں پہ تین روز ہیں ٹھیک ہے وان ڈو تھری تین روز ہیں اس کا اب ہم لوگ کولم کو رو بنا دیں گے یعنی کہ one ہمارے پاس کولم تھا تو اس کو جو ہے وہ ہم نے ون رو میں جو ہے وہ ارینج کر کے لکھ دیا ہے تو اب اس کا آرڈر بھی چینج ہو گیا ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے جو میٹرکس تھا اس کا جو آرڈر ہے مطلب اس میں تھری روز ہیں اور ون کولم ہے تو تھری کروز ون بنیں گا اس کا آرڈر اسی طریقے سے اگر ہم اس کا آرڈر لکھیں تو تھری کروز ون ٹھیک ہے یہ میٹرکس کا لکھ رہے ہیں اب ٹرانسپوز میں جو آرڈر ہے وہ اُلٹ ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے پہلے کولم لکھے جاتے ہیں یعنی ون ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ روز کیونکہ ہم لوگ روز کو کولم میں اور کولم کو روز میں چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے سمیٹرک میٹرکس اینڈ سکیو سمیٹرک ٹرانسپوز کے بارے میں ہم لوگ انہیں پڑھ لیا ہے سمیٹرک میٹرکس کے لیے کسی بھی سکیئر میٹرکس کو سکیئر میٹرکس اس سمیٹرک ایک ایس ایکوال ٹو ایس ٹرانسپوز کسی بھی سکیئر میٹرکس کا جب ہم لوگ ٹرانسپوز لیتے ہیں اور وہ دوبارہ سے وہی میٹرکس آ جاتا ہے جو ہمارے کوششن میں تھا تو اسے ہم لوگ سمیٹرک کہتے ہیں جیسے میٹرکس ای اس میٹرک ایس 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 ایکوال ٹو ای ٹھیک ہے کہ دوبارہ سے ہمارے پاس کوششن اگر آ جاتا ہے کہ ہم اس کی روز کولم میں چینج کرتے ہیں جیسے یہاں پہ بنانا چاہوں تو two zero first row ہے تو اس کو میں column بناوں گی two zero اسی طریقے سے second row ہے zero two تو اس کو میں second column بناوں گی zero two ٹھیک ہے تو اس طرح یہ rows column میں change ہو گیا اور ہمارے پاس دوبارہ سے وہی matrix آ گیا ہے جو ہمارے پاس question میں تھا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو b ہے وہ symmetric matrix ہے کیونکہ دوبارہ سے وہی question آیا ہے جو ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے کہ transpose لینے سے دوبارہ سے وہ آ گیا ہے اس کے بعد ہے skews matrix skews matrix جو matrix ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم transpose ہی لیتے ہیں a square matrix is said to be skews matrix if a transpose is equal to minus a کہ اگر ہم کسی بھی matrix کا transpose لیتے ہیں اور باقی جو numbers ہیں وہ تو same آتے ہیں لیکن اس میں just minus کا فرق آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ جہاں minus کو ہونا چاہیے تھا وہاں negative sign نہیں ہے اور جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں آ رہا ہے جیسے اس کی 3 rows تھی اس کو اگر میں 3 column میں بنا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو first row ہے اس کو میں نے first column بنایا ہے ٹھیک ہے zero two حالانکہ first جو original matrix کا جو first column ہے اس میں negative two ہے negative three ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ minus sign کا جہاں پہ فرق آ رہا ہے تو اگر میں minus common لے لیتی ہوں common لےنا کا مطلب ہوتا ہے minus کو اندر multiply کروا دوں تو جہاں پہ minus نہیں تھا وہاں minus آ جائے گا negative sign آ جائے گا اور جہاں پہ تھا وہاں پہ positive ہو جائے گا تو یعنی کہ ہمیں minus سے multiply کروانے کے بعد یا minus common لینے کے بعد ہمارے پاس original matrix آتا ہے تو یہ excuse matrix ہے اللہ حافظ